پاسے وفاقی گھر وزیر رانہ سناولہ چوائد پنجوی مئی وارو لانگ مارچ سیاسی سرگرمی نا پر ریاست مخالب سادش ہوئی اہی کو بسیاسی بیانیوں نا پر مجرمانوں عمل ہو اسلام آباد میں وفاقی کابینا جی جلاس وقت میڈیا کے بریفنگ لینے گھر وزیر رانہ سناولہ چوائد کابینا عمران خان جے کارکنن جے اتھیار انکھے اتھیار کھنی اچنوارے بیان جو نوٹیز ورطواہ ہے پنجوی مئی وارو لانگ مارچ سیاسی سرگرمی نا پر ریاست خلاب سادش ہوئی جہیں لے کے پی کے حکومت کے وسیلن جو استعمال کروے ہو رانہ سناولہ چوائد پی ٹی آئی ساں کج ہزار مانوں ڈی چوک تے گرد تھی بیا ہوا ہتھیار بند مانوں پولیس دے فائرنگ کئی ہی کو بسیاسی بنیا بیانیوں نا مجرمانوں عمل آئے اسامت سوابی جلسے جی ویڈیو آئے جہیں میں انہن سا ہتھیار بند مانوں گرد ہوا ہنو دیکھ چو تستندن مانوں گولیوں ہلائنج ارادے ساں آیا ہوا ہی فتنوں فساد مارچو کابینا تجویر دنیا ہے تستندن خلاب کیس داخل کے ودے امید آئے تک کیس داخل تھی اندو آئیں ذمہ وارن کیس سزا ملندی بیان کے بعد کہ ہمارے ساتھ لوگ مسمع تھے اب اس کے بعد کوئی ہماری کسی رپورٹ کی ہماری کسی ایویڈنس کی کوئی ضرورت رہ نہیں جاتی اگر اس کے ساتھ مسلح لوگ تھے اسے معلوم تھا اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ سپریم کورٹ کی جو ہے وہ فیصلے کی بنیاد کے اوپر اس نے وہاں اپنے وہ کنٹینڈر پر کھڑے ہو گئے کہ ہی بار کہا کہ اب سپریم کورٹ سے اجازت مل گئی ہے اب سپریم کورٹ نے کہا کہ آ جائیں آپ چلیں سب نکلیں باہر تو اس کے بعد وہ اسے چاہیے تھا نا کہ وہ سپریم کورٹ کی اجازت کے ساتھ جو رہی تھی وہاں جاتا وہ اس کے بعد کہہ رہا ہے میں جو ہے وہ ڈی چوب میں پہنچ رہا ہوں وہاں پہ میرا انتظار ہو رہا ہے جب یہ وہاں کہہ رہا تھا کہ میرا انتظار ہو رہا ہے وہاں پہ کوئی بندہ نہیں تھا لیکن یہ لوگوں کو میسیجنگ کی جارہی تھی کہ وہاں پہ پہنچیں اور وہ وہی لوگ پہنچیں جو یعنی ان کا جو ہے وہ ایڈوانس یا جو ہے وہ لشکر یا گین کے طور پہ یہاں پہ مختلف جنگوں پہ مقیم تھے اسلام آباد شہر سے کسی نے جو ہے وہ اس فسادی مارچ میں اس فتنہ اور فساد مارچ میں جو ہے انہوں نے کوئی شرکت نہیں کی میں بلکل اس بات کے اوپر پوری تیاری ہے کہ اب یہ آئیں انشاءاللہ تعالی میں دیکھوں گا کہ کس طرح سے یہ کیپی کے سائٹ سے جو ہے یہ ان بیریوں کو جو ہے وہ کراس کرتے ہیں اور کس طرح سے اب اسلام آباد کی کسی بھی بلڈنگ میں کسی بھی گھر میں جائے وہ دس بندوں کو بھی جو ہے یہ ٹھہراتے ہیں ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ جو ساری چیزیں سامنے آئی ہیں عدالت عظمہ بھی اپنا کردار جو ہے وہ امن کے لیے اور ایسے یعنی مفروضوں پہ جس طرح سے انہوں نے دھوکہ کیا اب بابر آوان صاحب آپ دیکھیں کہ سی لی ایک ترین آدمی ہے اور کس طرح اس نے دھوکہ دہی کی کس طرح اس نے وعدہ کی اور بعد میں اس نے اس کا جو عمل سامنے آئے فوجداری مقدمات قیم کیے جا چکے ہیں اور جہاں جہاں سے انہوں نے ٹریس پاس کیا ہے پولیس کو جو ہے وہ پولیس کے اوپر فائرنگ کر کے وہ مقدمات دہشتگردی کی دفعات کے تحت قیم کیے جا چکے ہیں اور ان میں ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی اور ساتھ جو ان کے ہواری ساتھ تھے وہ بھی نامزد ہیں اور اس میں کیونکہ تداد جو ہے وہ چند ہزار ہے تو اس لیے ان کے جو لوگ ہیں وہ ان مقدمات میں گرفتار کیے جا سکتے ہیں جو مقدمات میاں والی سائٹ پہ درج ہوئے ہیں جو اٹک سائٹ پہ درج ہوئے ہیں اب جب بھی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس دن سے ہی ان مقدمات میں ان کو گرفتار کریں گے اب ان کو یہ لیے کہ تیاری کریں تیاری کر کے پھر یہاں پہ پہ پہنچے اور پھر یہاں پہ ہم ان کا جو ہے وہ استقبال کریں اب ان کو تیاری جہاں جی شروع کریں گے نا وہاں سے ان کی تیاری کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہماری بھی تیاری جو ان کے ساتھ ساتھ بین بین چلے گی